قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت نیب کی ٹیم اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو لے کر بزریہ موٹر ویس لامباد روانہ ہو گئی احتساب عدالت نے شہباز شریف کے تین روز کے رہداری ریمانڈ کی منظوری دے رکھی ہے کاغذ کی بھڑتی ہوئی قیمتوں کے خلاف انجمن تاجران اردو بازار کی ہڑتال کتابیں پرنٹنگ اور دیگر سٹیشنری کی چار ہزار دکانوں کو تالے لگ گئے تدریسی کتب اور کوپیز کی خریداری کے لیے اردو بازار کا رکھ کرنے والے طلبہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے سانہہ موڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث پولیس افسران کو او ایس دی بنا دیا گیا آئی جی پنجاب کا حکم پولیس افسران تاریخ عزیز عبدالرحیم شہرازی اور معروف پہلا کو سینٹرل پولیس آفیس ریپورٹ کرنے کی ہدایات چار سال سے مطالبہ تھا آج حکومت نے پورا کر دیا عدالت کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی خوشدلی سے قبول کریں گے اینجینرنگ کمپنی میں بورڈ میمبران اور ایم ڈی میں تنازے بورڈ جلاس میں شرکت کے لیے آنے والوں کو پیکو فیکٹری کے گیٹ پر روک لیا گیا بورڈ میمبر عارف حبیب محمد اقبال انصر جاوید محمد لیاقت اور مرزا محمود کے لیے دروازے بند اندر نہیں آنے دیا گیا آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل احساساب عدالت نے شہباز شریف کو مزید دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا سابق وزیراعلا کو سات نیویمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اوپوزیشن لیڈر کا تین روز کا رہداری ریمانڈ بھی دے دیا گیا آج قومی اسمبلی کے جلاس میں شریک ہوں گے عدالت میں شہباز شریف کے بھوکلہ نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی احساساب عدالت کے جج نجم الحسن نے پہلے کیس پر فیصلہ محفوظ کیا اور پھر سنایا پیشی کے بعد نیب حکام نے شہباز شریف کو واپس نیب آفیس پہنچا دیا شہباز شریف کی پیشی پر جیب کتروں کی چاندی کارکون نارے لگاتے رہے اور جیب کترے کام دکھاتے رہے خاجہ عمران نظیر کو دس ہزار کا ٹی کا چیرمن علی مجید بھی قیمتی موبائل سے محروم ہو گئے کئی کارکونوں کی بھی جیب صاحب نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشا بم غیر آئینی طریقے سے غیر قرونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نیب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں نیازی صاحب نیب کے پیچھے چھپ رہے ہیں ہر پریس کانفرنس میں دھمکیا دیتے ہیں نیازی صاحب کس کو ڈراتے ہیں حمزہ شہباز کی نیب ادالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں نیب پروسیکیوٹر نے آج بھی آئیں بائیں شائے ماری شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا حمزہ شہباز والد کے کمے پیراف میں ذہنی توازن کھو بیٹھے ازاد اداروں کے خلاف بے تکی اور بے دھنگی باتیں کر رہے ہیں اب اوام بے وکوف نہیں بنیں گے صوبائی وزیر اطلاعات پیاز الحسن چوہان کا حمزہ شہباز کے بیان پر رد عمل منشا بم کیس میں اہم پیش رکھ پولیس حراست میں منشا بم کا پولیس افسران سے تعلقات کا انکشاف منشا بم نے پولیس افسران کے نام بھی لیے ملزم کی جانب سے پولیس افسران کے مددگار ہونے کے بیان کو ابھی تک تیج کا حصہ نہیں بنایا گیا ذرائع پی ایم ایس افسران کا ایم جی افسران کے خلاف سیاپٹیا باندھ کر احتجاج سیول سیرویس ریفارمز میں پی ایم ایس کی عدم نمائندگی پر تحفظات ہیں مطالبات کی منظوری تک دفاتر میں علامتی احتجاج جاری رہے گا پی ایم ایس افسران نے باور کروا دیا میو اسپطال میں ڈاکٹر پر تشدد کا معاملہ ینگ ڈاکٹرز ایم ایس آفیس کے سامنے سراپ احتجاج بن گئے مزاہرین کا ملزموں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ تشدد کرنے والے ملزمان کو پکڑا جائے وائٹی اے سید علی بن اسمان الحجویری الماروف حضرت داتا گنج بخش کے اُرس مبارک کے دوسرے روز بھی رون کے ملک بھر سے زائرین کی جوک در جوک آمد چادر پوشی فاتح خانی قرآن خانی ذکروتکار کی مہافل کا سلسلہ جاری فیضاد رود و سلام کی صداوں سے موعتر عقیدت مندوں کی ڈھول کی تھا پر دھمال لنگروں نے آس تقسیم کیا جا رہا ہے دلوں کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کی کتاب موجود ہے فلسفہ حسین یا اسلام کی انتہا ہے وقل اپنی چھوٹی چھوٹی فائلز کے پیچھے نماز مت چھوڑے مولانا تاریخ جمیل کا لہور ہائی کورٹ بار میں فلسفہ شہادت امام حسین کانفرنس سے کتاب الیکشن کمیشن نے پنجاب سے خالی ہونے والی سینٹ کی دو نشستوں پر الیکشن چھڑیول کا اعلان کر دیا الیکشن پندرہ نیویمبر کو پنجاب اسیمبلی میں ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی شروع اکتیس اکٹوبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں سینٹ کی دو نشستیں مسلم نگنون کی سادیہ آباس اور حارون اکتر کے ناحل ہونے پر خالی ہوئی تھی سمگلر حسینہ ٹریسا کی ایک بار پھر عدالت میں پیشی سجد اچکر پانچی سیشن عدالت مکلا کو بحث کے لیے طلب کرتے ہوئے سماک 31 اکٹوبر تک ملتوی کر دی موسیقی